یہ حدیث کا جملہ تو نہیں ہے پر ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ کل یومن آشورا کل ارزن کربلا ہر مؤمن کی اپنی ایک کربلا ہے ہر مؤمن کی زندگی میں کوئی یزید ہے ہر مؤمن نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کردار اپنانا ہے تو کہا نہ کہ یومن ندعو کل اناسم بے امامہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بکارا جائے گا تو ہم جس امام کی امت ہیں وہ امام زمانہ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کا صحابی بنوں تو جواب یہ ہے ہاں لیکن تب وہ قابلیت پیدا ہوگی جب آپ اصحاب امام حسین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں گے پہلی صفت ہم نے بتایا صفت بصیرت ہے جب تک آپ بصیر نہیں بنتے جب تک آپ کے وجود میں وہ نگاہیں نہیں آتیں کہ آپ حق و باطل کو پہچام سکو اسی زمانے میں مسلمانوں کے سامنے قرآن بھی ہے حدیثیں بھی ہیں لیکن یہی مسلمان قرآن پڑھ کے کبھی یزید کی فیور میں بات کر رہا ہوتا ہے کبھی امام حسین کے قیام کو کہتا ہے امت میں علیہ عزباللہ فتنے کا باعث ہوا تب سوچیے قرآن سامنے پڑا ہے لیکن حق و باطل کی پہچام اس کے اندر نہیں ہے یہ صاحب بصیر کب بنے گا جب دو چیزوں کو پکڑے گا انی تارکون فیکم متفقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلا بیتی کہ انسانوں میں اگر کسی کو رول موڈل بنایا وہ محمد والے محمد کو بنایا کہ بھائی جب انسان آپس میں لڑ پڑیں اور یہ تم پریشانی کا شکار ہو جاؤ کہ میں نے کہاں جانا ہے جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے جنگ نہروان ہے یا جتنے بھی مشاجرات آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہاں بھی اکابر امت یہاں بھی اکابر امت اب انسان کہاں جائے تو انسانوں میں اگر کسی کو کعبہ اور قبلہ بنایا تو وہ علی ابنہ ابھی طالب کو بنایا کہ یہ نہ دیکھنا کہ یہ نہ دیکھنا کہ دنیا کہاں دا رہی ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں تو کنفیوزن کو ختم کر دیا کہ انسانوں میں کبھی کہا علی کبھی امام حسین کو کہا سفینہ کبھی کہا سید شباب اہل جنہ کبھی جناب سیدہ کو کہا کہ ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے کہ جب اقارب امت کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو کنفیوز نہ ہونا انسانوں میں کعبہ اور قبلہ بنا کے جا رہا ہوں علی ابن ابی طالب کو اور فرما ہے جب کلام میں جھگڑا ہو جائے کہ یہاں والا بھی حدیث پڑھے اب ظاہر شیعہ بھی کہتے ہیں قال رسول اللہ وہ وہاں بھی مفتی بھی کہتا ہے قال رسول اللہ آپ کہتے ہیں رسول کی یہ سنت ہے وہ بھی کہتے ہیں رسول کی یہ سنت ہے تو یہ جھگڑا کس کا ہے کلام کا جھگڑا ہے اب مومن کنفیوز کہ بھائی کس کو مانو یہ بھی قال رسول اللہ کر رہا ہے شیعہ مولوی بھی قال رسول اللہ کر رہا ہے تو جب کلام آپس میں اٹک جائے تو فرمایا جو سید الکلام ہے وہ قرآن ہے ہیں کلام کو قرآن کے ساتھ ملایا کرو اگر یہ قرآن کے مفہوم کے ساتھ ملتا ہے تو کلام حق ہے اگر قرآن کے مفہوم کے ساتھ نہیں ملتا وہ کلام باطل ہے اب کہنے والا چاہے یہ کہے کہ رسول نے کہا چاہے یہ کہے کہ علی نے کہا چاہے یہ کہے کہ مولا حسین نے کہا اب یہ نہ دیکھنا وہ کس سے نقل کر رہا ہے یہ دیکھنا کہ اس کا کلام قرآن سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا کیونکہ قرآن اور اہل و بیت میں وحدت ہے یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے جو قرآن کہتا ہے وہی اہل وعید کہتے ہیں اور جو اہل وعید کرتے ہیں وہی قرآن آیت بن کے نازل ہو جاتا ہے